دوستو اگر آپ کی گاڑی میں سی این جی پہ ہے آپ کی گاڑی اور اس کا پیک اپ بہت زیادہ کم ہے جہاں آپ کی مائلج بہت زیادہ کم دے رہی ہے پیک اپ بھی بہت زیادہ کم ہے تو اس کی سیٹنگ میں بتاؤں گا آپ نے لیپ ٹوپ کے دوبارہ اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور کیسے کروانی ہے اس کی پوری جانکاری دوں گا اگر آپ کی مائلج کم ہے تو آپ کیسے سیٹنگ کروگے اگر آپ کو پیک اپ زیادہ چاہیے مائلج کم دی رہی ہے تو بھی کیسی سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ کو لگے نہیں ہے آپ کو پک اپ نہیں چاہیے آپ کو مائلج مائلج بہت زیادہ چاہیے تو بھی آپ کو سیٹنگ بتائیں گے کیسے کرنی ہے آجا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم دیکھو یہ جو وائر ہے جو اپنی لگنی ہے سی این جی واری وہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہاں لگانی ہے تو ہم نے اس سکرین کو کھول لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو بھی سوفٹویر اس کے اندر آپ کی کٹ لگی ہوئی ہے اس سوفٹویر کو کھولنا ہے جنگے آپ نے کسی بھی کمپنی کی کٹ لگ رہی ہے اس کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے اس سیٹنگ کو چینج کرنا ہے جیسے اپنی یہ ساری کٹیں ہیں جو بھی جتنی بھی آتی ہیں وہ لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو اپنی کٹ لگ رہی ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس میں سوفٹویر کھول جائے گا اس کٹ کا یہ دیکھو یہ اپنے آپ ECG read کرے گا اپنے آپ read کر کے یہ setting کو بتا دے گا read کر لے گا جو بھی اس میں already setting بنی ہوئی ہے وہ بتا دے گا لیکن آپ patrol کی setting نہیں change کر سکتے اس میں cng کی setting change کر سکتے ہیں کیونکہ cng کا software ہے اس کے بعد آپ back call اس پہ جاؤ گے اس پہ جانے کے بعد اگر آپ نے تو جو گاڑی اپنے آپ setting مانگ رہی ہے وہ لینی ہے تو آپ نے auto calibration کرنا ہے گاڑی auto calibration یہاں سے بھی ہو جائے گا جا backer کے system کے اندر بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے mileage بڑھانی ہے تو آپ نے map sensor کے اندر جانا ہے جہاں جانے کے بعد آپ نے اس کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد جو already گاڑی کے اندر setting ہے تو یہاں show ہو رہی ہے ساری اپنی reading show ہو رہی ہے اس reading میں اپنے کیا کرنا ہے اس میں پانچ point plus کر دے ہو جہاں دس point plus کر دوگے تو آپ کی setting ہوگے اس کو اپنے select کرنا ہے پوری reading کو اس کو ہم select کر لیں گے پوری reading کو select کریں گے ساری کی ساری اس کو select کرنے کے بعد اس میں ہم کیا کریں گے اس میں کچھ point plus کریں گے یعنی کی جیسے ہم نے اس میں دس point 5 point plus کریں گے اس کو enter کریں گے انٹر کرنے کے بعد اس میں 5 دوا دیں گے یہ 5 آگیا اس کو ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد یہ اپنا 5 point plus ہو جائے گی اور پانچ point plus ہوتے ہی اپنی جو گاڑی کی reading ہے وہ پانچ point plus ہو گیا جانے کی اب mileage اپنی 5% زیادہ ہو گیا increase لیکن اگر ہم نے اور بڑھانی ہے اس کی تو ہمیں اس کو دوبارہ انٹر کریں گے اس میں 10 point plus کر لیں گے اس کو 10 دوا دیں گے 10 دوا کے اس کو ok کر دیں گے ok کرتے ہی جو بھی اپنی reading ہے وہ وہ بھی plus ہو جائے گے یہ دیکھو یہ اپنی reading ہوگی 170 ہوگی ساری اوپر یہ ساری plus ہوگی پلس ہوتے ہی یہ جیسے اگر ہم نے اس کو کم کرنا ہے تو ہم اس کو انٹر کریں گے انٹر کر کے سارے point کو select کر لیں گے select کر کے ہم اس کو انٹر کر کے اس میں جو بھی ہے اس کو minus کر دیں گے جو بھی اپنی actual reading ہے اس میں ہم جیسے پندرہ minus کر دیں ہم minus 15 15 کر کے اس کو ok کر دیں گے ok کرتے ہی یہ reading اپنی minus ہو جائے گی چلو ہم گاڑی کو start کر کے اس کی pickup کو test بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا بھی کیسے کر رہی ہے جی pickup اپنی کم ہو رہی ہے جا زندہ ہو رہی ہے اس کے لیے گاڑی کو start کریں گے گاڑی کو start کرنے کے بعد پہلے ہم اس کو cng پہ کریں گے cng پہ کرنے کے بعد ویسٹ کو start کریں گے یہ اپنی گاڑی کی start ہوگی یہ جو bowl ہے جو bowl گوم رہی ہے یہ bowl بتا رہی ہے ابھی کونسی reading پہ کتنی کہہ جا رہی ہے اور start کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پہلے cng پہ کر لیں گے یہاں سے یہاں click کریں گے یہ اپنی gas پہ ہوگی ہے جی آ گیا تو یہ cng پہ ہوگی اگر ہم اس میں پلس کرتے جائیں گے اس کو پلس کرتے جائیں گے تو اپنا cng پہ pickup پڑتا جائے گا اب ہم اس کی reading کو پلس کریں گے یہاں enter ڈبائیں گے یہاں بھی 50 پلس کریں گے پیسے 50 کرتے نہیں ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں یہاں کر دیں گے یہ دیکھو engine vibration کر رہا ہوں سنے اب یہ دیکھو pick up full ہو گیا گاڑی کا اور اگر ہم اس کو minus کر دیں گے تو اپنا pickup کم ہو جائے گا اس کو select کریں گے پہلے یہ سارے point ہم select کر لیں گے جو بھی اپنی reading guardian نے لے رکھی ہے اس کو select کر کے انٹر کر دیں گے انٹر کر کے ہم اس میں لکھیں گے minus 100 100 اس کو okay کر دیں گے ایسے آپ نے دس جہاں پندرہ ہی minus کرنا ہے وہ pickup ڈاؤن کرنے کے لئے ہم کو کر کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھو بلکل گاڑی بند ہی ہوگی اپنی start ہی نہیں ہوگی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس میں پلس کرنا پڑے گا پچاس گاڑی بند ہوگی اپنی اس کو select کریں گے کیونکہ بہت زیادہ gas ڈاؤن ہوگی ہمیں انٹر کریں گے انٹر کر کے اس میں کر دیں گے پچاس یہاں پچاس پلس کر دیں گے یہ پچاس آ گیا اس کو okay کر دیں گے okay کر دیں گے اب اس کو start کریں گے یہ پچپن آ گیا اب یہ اپنی گاڑی کا pickup صحیح ہو گیا اور باقی اگر آپ نے auto calibration کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس پہ cut کرنا ہے یہ auto calibration کا option ہے نیچے اس کو آپ click کر دوگے اس کے بعد آپ start calibrate کر دوگے گاڑی کو start calibrate کروگے تو آپ کی گاڑی کا auto calibration شروع ہو گیا دیکھو اب یہ auto calibration جیسے complete ہو جائے گا جو گاڑی کے اندر actually setting company کے دوارہ جو system میں اپنے آپ گاڑی read کرے گی وہ اپنے آپ لے لے گی جو ہم نے setting change کر ہی ہے اگر ہم سے کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے تو یہ setting اپنے آپ لینے کے بعد اپنی گاڑی setting خود check کر کے خود ہی جرنیٹ کر لے گی جس سے آپ کا pickup گاڑی کے حساب سے اپنے آپ ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا auto calibration پہ okay کر دینا ہے اور آپ کی گاڑی اپنے آپ ہو جائے گی تو آپ کو یہ auto calibration اپنا چل رہا ہے یہ اپنے آپ complete ہو جائے گا اگر آپ نے یہ auto calibration دیکھنا ہے تو اس میں time بہت جاتا لگے گا واقعی complete ہو جائے گی I hope آپ کو یہ جان کری اچھی لگی ہے تو channel کو like اور subscribe ضرور کریں باقی میرے channel پہ اور بہت ساری ویڈیو ڈلی ہوئی ہے starting کی ایسی کی problem کی اس کو بھی آپ دیکھو اور like subscribe کرو ڈھنی آواز ساتھیوں دیکھن ڈیو ڈ Chun